اسلام علیکم سیٹ کے اور اس میں آج جو ہے وہ ہم نے یہ پہلے ہم نے کر لیا ہے پارٹ ون اس میں سے ایک لیکچر ہم نے جو ہے وہ ڈیلیور کر دی ہے جو کہ کروک میں موجود ہے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج ہم نے پارٹ تھرڈ اور پھر ہم نے جو سیکنڈ جو تھرڈ لیکچر ہوگا وہ ہمارا پارٹ تھرڈ پہ ہوگا تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم نے دس منٹ میں تھوڑا سا اوورویو لینا ہے اس پورے کا پورا کا جو ہمارا پاس لے بس ہے کیونکہ یہ ملٹی ڈسیپلنری ہے مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اسے کور کرنا تو مطلب یہاں پر جو بھی کانڈیڈیٹرز ویسے بیٹھیں ہوئے ہیں وہ ڈیفرنٹ بیکگراؤنڈ سے ہیں اور یہ جو سیشن اگر سٹارٹ ہوا تو یہ ایسا سیشن نہیں ہوگا کہ جس میں جس ٹیچر بولتا رہے گا اور آپ جو ہے وہ سنتے رہیں گے کیونکہ یہ ایسی بات ہے ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے مطلب آپ لوگوں کو آپ سب کو جو ہے نا وہ اپنے ڈگریز سے اپنی جو میجرز سے آپ اویر ہیں اسے طریقے سے اور اگر آپ بات کریں اس سیشن کی تو اس سیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ کیا ہے مزید اسے جو کہ ہم کنٹینٹ پڑھیں گے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ ییلو کلر سے جو ہے وہ اسے ہائیلائٹ کیوں کیا گے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جو پی بی جی کا پورشن ہے یہ تو جس کی ڈگری ہوگی وہ ہی کر سکتا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ بہت سیمپل سا ہے مطلب یہ ایسا ہوگا کہ ہم ویرائیٹی کی ڈیفنیشن پڑھ لیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا یا بیسیک ریکارمنٹس ہم کچھ پانچ چھے ہوں گی وہ ہم دیکھ لیں گے یا کلاسیکل میتھوڈ جو ہے وہ ہم پڑھ لیں گے یا موڈرن موڈیفیکیشن جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے اس طرح کا کوئی سی نہیں ہے مطلب میں آپ کو پہلے یہاں پر کلیر کرتا چلوں یہ ایک بک ہے یہ آپ کو جو یہ میں دکھا رہا ہوں نا یہ ایک پوری بک ہے پوری بک کے تمام کنسپٹس ہیں وہ بک بھی میں آپ سے ابھی جسے ہم نے آج پڑھنا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ میں گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گا تو یہ بک جو ہے یہ پڑھنے کے بعد وہ تقریباً تمام کنسپٹس پڑھنے کے بعد جو کہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے تو پھر آپ کو یہ سمجھ جائیں گے مطلب کسٹنز اس طرح بنیں گے یہ ایک براڈ ٹرم ہے کلاسیکل میتھوڈ جو ہے اس میں آپ نے ہر ہر میتھوڈ کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد ایک اوورویو ہوگا ایسے نہیں کہ شورٹ شورٹ سی چیزیں بڑی مانیوٹ سی چیزیں نہیں ہوں گی بس ایک اوورویو جنرل اوورویو ہوگا تاکہ آپ کو جو ہے وہ انڈیسٹیننگ ہو اور جب آپ کے پاس ایک کوششن آئے تو آپ ایٹلیس اسے حل کر سکیں on the basis of your concept تو اس حوالے سے سیر پیورٹی یہ کب آپ کو پتا چلے گا پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ سیر بندہ کیسے تو وہ پروسیجر دیکھنے کے بعد ہی جو ہے وہ نیکس سٹارٹ ہو سکتا ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں نیکس پورشن کی وہ اگرانومی کا ہے یہ کمپلیٹلی اگرانومی پارٹ ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ایسا یہاں پر کانڈیڈٹ نہیں ہوگا جس نے اگر اکلچر افیسر کا پیپر نہ دیا ہو اور پھر اس طرح کی یہ جو یہ جو کراپ پرٹیکشن ٹکنالوجیز ہیں اس نے یاد نہ کی ہو تو یہ سمجھ لیں کہ ایسی چیز ہے کہ جو ہر بندے کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے مطلب یہاں پر جو ہے کوئی بھی اگرانومی کا یہاں پر بندہ ہمارا پاس آویلیبل ہوگا تو ہمیں اس کی بھی help چاہیے ہوگی ایسا نہیں ہم تو ویسے بھی data آپ کو provide کریں گے اور جو میرا basically background ہے وہ ہے پی بی جی کا اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ candidates کے لیے پی بی جی کا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو test ہے یہ کیونکہ seat certification department کے لیے ہے تو mostly candidates کو مسئلہ پی بی جی میں آئے گا اور کبھی کبھی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ تین حصے ہیں اس میں ویسے تین حصے ہیں ایک ہے حصہ سب سے بڑا حصہ پی بی جی کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ صرف نہیں ہے بلکہ یہ بھی پی بی جی کا حصہ ہے اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پی بی جی کا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ پی بی جی کا حصہ ہے ٹھیک ہے اور پی بی جی کے حصہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ حصہ مطلب 80% اگر آپ کہیں تو پی بی جی کا اس میں portion ہے تو اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کبھی کبھی وہ paper جو ہے نا وہ plant breeding and genetics سے بنا کے دے دیتا ہے اور کچھ جو ہے وہ questions جو اس میں ہوتے ہیں agronomy کے پوچھ لیتا ہے ہارٹیکل کے پوچھ لیتا ہے یا entomology کے پوچھ لیتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ entomology کو بہت زیادہ advance میں لے کے چلا جاتا ہے دیکھیں جیسے اگر آپ seed analyst کا اگر کسی نے last year last 2019 میں میری خیال میں اگر کسی نے paper دیا ہو تو 2019 یا 20 میں کسی نے paper دیا تو اسے اندازہ ہوگا یا وہ plant pathology میں چلا جاتا ہے اور in depth چلا جاتا ہے اور in depth میں وہ پوچھتا کیا ہے جو کہ ہمارا یہ portion ہوگا اور یہ تمام یہ taxonomy basically صرف crops کی نہیں ہوگی ہم نے کوشش یہ کرنی ہے collaborative effort ہوگی کہ جس میں آپ کو guide کیا جائے گا کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ mature minor agricultural crops اس کے بعد insects pests اور horticultural crops بھی اور اس کے بعد diseases نہ صرف crops نہ صرف آپ کی pests بلکہ اس کے ساتھ ہم کوشش یہ کریں گے کہ diseases کو بھی cover کریں گے جو بھی diseases ہوں گے ان کے ہم scientific names بھی ہم یاد کریں گے تو اس حوالے سے دیکھیں تو agronomy کا portion آپ کا یہ ہم نے cover کرنا ہے general portion اس لیے کیونکہ اس میں آپ کی تمام چیزیں آج اسے میں کٹیگرائز کسی specific domain میں میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ جو ہے وہ ہر major میں پڑھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سیٹ کی بات کی جائے تو یہ پہلے پی بی جی کے ہی انڈر آتا تھا لیکن اب مزید ایک وی ان بنا دی گئی ہے سیٹ سائنس کی تو سیٹ سائنس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹ سائنس میں مزید classification جس میں سے دو تین چار یا پانچ questions جو بنتے ہیں اور جو گروپ سے چلنا ہے کہ جس حساب سے ہمیں میکسیمم سے میکسیمم ہم covers کر سکیں اور اس کے علاوہ پی بی جی کی جو مزید پی بی جی بھی ڈیٹیل میں گے کہ بسکلی abiotic اور اسے کیسے چینج کرنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے اور اگر بیویس کی بات کریں اگر آپ کسی پیسٹ کی بات کریں تو بریڈنگ کے تھو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے یہاں پر ہم نے یہ چیزیں دیکھتی ہے اور اس کے لیے آپ کو جنیٹک موڈیفکیشن کی بات کی جائیں تو جنیٹک موڈیفکیشن میں آپ کی جو بائیو ٹکنالوجی ہے یہ آ جاتی ہے لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو پہلے کلاسیکل جو ہے وہ میتھرز کا پتہ ہوگا تب ہی آپ جنیٹک انجیننگ کی طرف آ سکیں گے کیونکہ جنیٹک انجیننگ کے بعد بھی آپ کیا کام آتے ہیں آپ کو جو ہے وہ سیم جو ہے اور اس کے علاوہ اگر پولینیٹری کلاپس ہے تو اس میں چیزیں کام آتی ہیں اور یہ جو پوشن ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیسٹ بھی ہیں تو اس میں جو بھی انٹمالوجی والے اور پیتھالوجی والے اور اگر فروڈ کلاپس اپنی ڈگری کے لیس نوٹ تو ہوں گے اور جب آپ ملیں گے آپ کام کریں گے تو شورٹ پیوریڈ آف ٹائم میں آپ یہ چیزیں کور کر سکتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے پہلا ہم دیکھتے ہیں بہت ہی شورٹ اور کنسائز ہوگا لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے سمپلی اگر کہا جائے میں دو لفظوں میں کہوں تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہی ہے ہیٹرو زیگاستی اور ہوموز زیگاستی پر ہوموز زیگاستی ہے تو ہیٹرو زیگاستی ہے اور اگر کہیں ورییشن ہے تو اس کو آپ سیمیلیرٹی کی طرف لے کے جائیں گے ٹوٹلی تمام آپ کی جو بریڈنگ ہے وہ صرف ان دو لفظوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر دیئے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہے تو آپ کو یہاں پر پتہ چلے گا کہ اگر وہ بنا رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کون کون سے اوپجیکٹیوز ہوگئے مضب ہمارے بیسک ریکارمنٹس وریائٹی کیا ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر چلے ہیں تو بہت زیادہ سٹریس ہیں وریائٹی سے ایمپرویمنٹ ایمپرویمنٹ ہر جو دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اوپجیکٹیو کیا ہے ایمپرویمنٹ آپ نے سب سے پہلا جو میچر اوپجیکٹیو ہوتا ہے جس کی ورہ سے گرین ریولیوشن بھی بہت ایمپورٹنٹ ہمارے لئے وہ تھا ییلڈ میں ایمپرویمنٹ اور ییلڈ میں ایمپرویمنٹ تب ہی آ سکتا ہے جب آپ جو ہے وہ ایمپرویمنٹ اور بیوٹک سٹریسز کو کنٹرول کرتے ہیں آدھر وائز نہیں آ سکتا تو یہ ایمپرویمنٹ جو ہے پہلے آپ ییلڈ کی کریں گے پھر جو ہے وہ آپ کوالٹی کی طرف جاتے ہیں جیسے آپ کہہ لیں گولڈن رائس جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں ویٹامین اے کے لیے تو وہ باد کی بات ہے لیکن پہلے کھانے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے نا تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ییلڈ چاہیے تو بیسک مقصد جو ہوتا ہے بیسک پرپس جو ہے وہ بریڈنگ کا یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ کھانے کے لیے چاہیے پہلے اگر ویٹ کرتا ہے کہ آپ کس علاقے میں کیسے جو ہے آپ گروہ کر رہے آپ کی ٹکنالوجی کے لیکن پاکستان میں اس طرح کا سسٹم نہیں کیونکہ یہاں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ابھی پاکستان میں نہیں ہو سکتے اور پھر اگر آپ ایک ترڈ لائن جو کہ میں نے ایک لائن میں ہے یا homo zagosity لے کے آنی ہے یا similarity لے کے آنی ہے تو یہ methods ہیں جو کہ آپ کو follow کرنے پڑیں گے اور وہ کون سے ہیں conventional اور unconventional basically جو ہے وہ بات دویجن اس کی بات بھی ہوگی کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے تو ان کو لے variation کو لے کے آنے کے لیے ہمیں کچھ methods استعمال کرنے پڑتے ہیں وہ بائیو technology modern methods بھی آسکتے ہیں تو سب سے پہلے جو آج کا ہمارا lecture ہے وہ history کے اوپر وہ تھوڑا سے میں آپ history کے بارے میں دکھاؤں گا وہ جو terminologies ہوگی وہی same terminologies جو invent کر رہا ہوگا وہی same terminologies آپ پیپر میں پوچھے جا رہی ہوں گی تو ہی آپ اس کا answer دے سکیں گے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے history کی طرف سکتے جی تو یہ آپ کے سامنے یہ بک ہے ویسے بلکہ اس سے ہسٹری بھی پہلے ہسٹری سے بھی پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں جو کہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے یہ ایک بک ہے اگر خود بھی کوئی پڑھنا چاہے تو یہ بک میں جو ہے وہ سنٹ کر دوں گا اور اس میں جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں چیزوں کو پاکستانی نہیں ہے یہ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں گھے جو آپ کا اوورال جو پی بی جی کا میں نے پورشن آپ کو دکھایا جو ہائیلائٹڈ تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو چپٹرز ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں چپٹرز جس میں سے آپ کو یہ نہیں کہ پورے چپٹرز آپ کو کمپلیٹ کمپلیٹ پڑھائے جائیں گے کیونکہ اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس یہ بیسی کے لئے چپٹرز ہیں یا sections ہیں basically sections آپ کہہ سکتے ہیں sections ہیں جن میں سے آپ کو جو basic terminologies ہیں for example heterose diversity کیا ہوتی ہے allele کیا ہوتا ہے اور جو hardy winburg law equilibrium law ہے theory ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ کس چیز سے related ہے اس کی equation کیا ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ سے آپ کے ساتھ discuss کی جائے گی جیسے for example combining ability کیا ہوتی ہے heterose کیا ہوتا ہے یہ جو question بنتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ genetic advance کیا ہوتا ہے اس طرح کی جو بھی چیزیں qualitative quantitative اس طرح کی جو traits ہوتی ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ concepts definitions کہہ لیں اور concepts کہہ لیں for example اگر میں یہاں پر بات کروں کہ back crossing میں اور recurrent selection میں کیا فرق ہے اس طرح کی جو key terminologies ہیں ان میں key concepts ہیں اور key difference ہیں وہ ہم نے critically ایسے نہیں کہ میں پڑھتا جاؤں گا اور آپ کو بتاتا جاؤں گا وہ تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو سب کو انگلیش آتی ہے لیکن میرا یہاں ہونے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو within short period of time ملکہ ایک یا دو ہفتے کے اندر اندر یہ جو 70% پی بی جی کا portion ہے وہ cover کروائے جائے اور باقی جو portions ہیں اس میں تمام کا تمام یہ جو آپ کا دوسرا portion ہے نا یہ والا کیا کہتے ہیں سے یہ جو آپ کے سامنے ہیں ابھی seed science والا نہیں یہ تھوڑا سا conceptual ہے اور اگر آپ اس کی ہورٹیکل سرکی بات کریں تو diseases کی جہاں تک بات ہے وہ totally rata ہے ملکہ disease کا نام یاد کریں اور اس کے بعد وہ آپ سے جو ہے وہ symptoms بہت کم ہی پوچھتا ہے وہ آپ سے scientific name پوچھ لے گا اور اس کا جو ہے وہ آپ کو رٹے لگانا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ sorry پی بی جی کے تو یہاں پر وہ آپ کو تھوڑی سے effort کرنی پڑے گی اور آپ کو concepts سمجھنے پڑے گے تاکہ جب وہ paper میں پوچھے گا تو وہ دو قسم کے question ہوں گے ایک ratatite ہوں گے ابھی جو میں آپ کو history بتاؤں گا تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا پوچھ سکتا ہے آپ سے اور وہ question کس طرح پوچھتا ہے اور کیسے وہ آتا ہے اور کچھ questions ایسے ہوں گے جس میں آپ سے آپ کو پتا چلے گا کہ یس اگر آپ کو hydrosis کا concept نہ پتا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ خلاق کو سمجھے نہ وہ solve نہ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ reproductive systems اب different reproductive systems ہیں اور جیسے alogemi ہے hydrosigose hybridization اور اس کے بعد colonial propagation اس میں الگ چیز ہے اور germ plasm for bleeding germ plasm ہوتا کیا ہے بیسیکلی جو ایک collection ہوتا ہے بہت ساری جنوم جو آپ کہہ سکتے ہیں races کا ایک ایسا سمجھنے کے بہت بڑا جو ہے وہ ایک کونہ ہے جس میں variety پڑی ہوئی ہے اور وہاں سے آپ کو چیز اٹھاتے ہیں اور اپنے مقصد کی چیز نکالتے ہیں تو بیسیکلی وہ ایک کونہ ہے breeding کے لیے جہاں سے آپ چیزیں نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس حوالے سے breeding objectives breeding objectives جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے پہلی چیز ہے اور پھر اس کے بعد اگر morphological trades کی بات کریں جیسے میں آپ کو simple example تو cotton میں تو cotton میں جو ہوتے نا وہ آپ کے جو cutically field پہ جاتے ہیں ان کو بتا ہوگا جو کانٹے چھوٹ چھوٹ سے کانٹے نہیں ہوتے اس کے اوپر پتوں کے اوپر ہوتے ہیں وہ اگر ایک trade ایسا ہے morphological feature اگر وہ آپ زیادہ کر دیتے ہیں پی بی جی کے طور تو اس کا نتیجہ کہ نکلتا ہے جی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اوپر انسیکٹس کے لیے وہاں پر اگر کو لے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بیٹھتے نہیں ہیں اور نہ ہی کھا سکتا ہے چھوٹا ہے تو اس طرح کے quality trades آپ نے اس میں لے کے آ رہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ انسیکٹ resistant ہو جائے گا تو اس طرح جیسے یہ breeding for resistance diseases اور انسیکٹس یہ طریقہ بتاؤں گا میں آپ کو یہ ہوتا کیسے procedure ایک ہی ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے موٹیشن کیا ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ breeding selected graft میں کیا ہوگا یہاں پر ہم ایک ایک کو کوشش کریں گے کہ نہ کریں ہم سمپلی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیں گے سیل فولینیٹی اور کراس فولینیٹی میں اور ہم کوشش دوسری یہ کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا جو فلورل سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے اگر ہمیں سٹرکچر کا پتہ چل جائے گا تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ پولینیشن کیسے ہو سکتے اس میں اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس میں اگر ہم نے breeding کرنی ہے تو ہمیں کون سا پروسیجر اپنانا پڑے گا تو وہ ہم نے پہلے پروسیجر پڑے ہوں گے پھر ان کے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کراس پولینیٹیڈ ہیں ان کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے اور جو ان میں کون کون سے پروسیجرز ہیں جو breeding کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں اور جو سیل پولینیٹیڈ کراپس ہیں ان میں کون کون سے جو ہے وہ میتھرڈز اویلیبل ہیں جو کہ ہم فالو کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھرڈ لیول پہ ہم نے یہ دیکھنا کہ ان کا فلورل سٹرکچر کیسے ہوتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اسے بہتر طریقے سے breeding پروگرامز پہ لے کے جا سکے اور یہ ایڈیشنل ہوگا اپلیکیشن ہوگی تاکہ اگر کچھ ایسا کچھ سناتا ہے احتیاطن احتیاطن کہہ لیں کیونکہ یہ کنسیپچولی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر پر جو کہ ہسٹری آف پلانٹ پریڈنگ اور جنیٹکس ہے اور اس میں جو رول ہے جو پلے کیا ہے تمام معزز سائنس دانوں نے کہ جن کی وجہ سے آج آپ یہ پڑھ رہے ہیں اور ہماری ان کے اوپر ڈگریز ڈیپینڈ کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ اس پر پی بی جی کے حوالے سے اور بھی انہوں نے بڑی چیزیں نہ صرف پی بی جی میں بلکہ ہارٹی کلچر میں اور پیتھالوجی میں انٹومالوجی میں بھی انہوں نے بہت رول پلے کیا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ ترطیب وائز ہے ایسے ملتبکہ دیٹ وائز ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس کیمیر ریریس ہے اور اس میں سے آپ کوسٹن آپ سے کیا پوچھیں گے بات یہ ہے کہ یہ پڑھنے کے لئے جو ہے وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو ہائی لائٹ کیا ہوئے ایسے سمجھ لیں آپ کے امسی کیوز بنے ہوئے یہ پہلے سے میں نے کیا ہوئے آپ ملتبہ ان کو پڑھیں گے آپ کے امسی کیوز ہو جائیں گے اصل مقصد ہمارے اس لیکچر کا یہ ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد آپ سے وہ پوچھے گا کیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا پیپرز میں کہ سب سے پہلے بات وہ یہ پوچھتا ہے کہ اگر فارزمپل یہ والا سائنٹس تھا تو وہ کہاں کہاں کا تھا پہلے بات یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ یہ پوچھ لیتا ہے کہ اس کا پروفیشن کیا تھا جیسے فارزمپل اگر آپ بات کریں اس کی نارمن بورلاک کی جس نے گرین ریولوشن میں جو ہے وہ ایک ایسے کہنے فارزمپل گرین ریولوشن ہے تو اس کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کا پروفیشن کیا تھا مطلب اس کا میجر کیا تھا جسے ہم میجر کہتے ہیں تو ویسے اب ہمیں تو پی بی جی والوں کو تو یہ لگتا ہے نا بھئی اگر اس نے جو ہے وہ ویٹ میں بڑا ہی کچھ کام کیا تو وہ پی بی جی کا بندہ ہی ہوگا اور اگر وہ آری میں آیا تھا تو وہ پی بی جی کا کوئی بندہ ہی ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے وہ اگرانومی کا تھا ٹھیک ہے تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو اب ایک اور بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے اگر وہ اسے نوبل پرائیس مل رہا ہے ابھی نوبل پرائیس اسے کسی جس کا مل رہا ہے نوبل پرائیس تو ہے ہی نہیں اگری کلچر کا تو اسے کونسا نوبل پرائیس مل رہا ہے اگرانومی کا تو اسے مل نہیں سکتا کیونکہ اس نے تھیوری کوئی نہیں دی تو وہ کیسے مل سکتا وہ پیس فلا ملائے پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پیپر میں ایسے پوچھے جائیں گے کہ پروفیسر کسی کا تھا اس نے کام کیا کیا ایک اور ہیں یہاں پر سائنٹسٹ ہیں جن کا بہت بڑا رول ہے جو کہ متمیٹیشن تھے لیکن ان کی بات کسی نے نہیں مانی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ جی جسے آپ جو ہے father of modern breeding بھی کہتے ہیں اور یہ بیسکلی کیا تھے بیسکلی یہ mathematics کے تھو مطلب انہوں نے بات پی بی جی میں صرف اور صرف پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ observation کرتے تھے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرانے لوگ ہیں نا اپنی جب گندم رکھتے ہیں وہ پہلے یہ کرتے ہوتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ یہ پودا جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے مجھے وہ وہاں سے نا اسے اکھار لیتے تھے اور اسی طرح جو اپنے پورے فارم فیلڈ میں جا کے ایسے شکر لگاتے اور وہاں سے وہ اٹھاتے جاتے اٹھاتے جاتے اور وہی جو ہیر وست کر کے اسے بعد میں next year کے لیے وہ کیا کرتے ہیں اپنا بیج بنا لیتے تو بیسکلی اسے کہتے ہیں selection تو یہ phenotypic ہوتی ہے مطلب وہ دیکھنے سے ہوتی ہے جو آپ کو رنگ کلر نظر آ رہا ہے وہ genotypic نہیں ہوتی ہے مطلب jeans کے حوالے سے آپ کو نہیں پتا چل سکتا جب تک آپ اس کا test نہیں کرتے اور یہ test کس نے اجات کیا تھے آپ کو یہاں پر ملیں گے لیکن Mendel نے کیا کیا تھا Mendel نے یہ حساب کتاب نہیں کیا Mendel نے جو ہے وہ scientifically وہ mathematics میں جو ہے وہ بھوز گیا اور اس نے بڑی ہی بہترین طریقے سے research کی اور نہ صرف research کی بلکہ record کیا ایک ایک چیز کا اس نے record رکھا اور پھر اس کے بعد اس کی بات کسی نے نہیں مانے لیکن at the end اس کو جہاں وہ father of modern genetics کہا گیا کیونکہ ان کی جو کاوشیں تھیں جو انہوں نے دو laws دیئے تھے segregation کی اور assortment کے وہ بہت ہی helpful ثابت ہوئے بعد میں جا کے لیکن پہلے ان کی بات کسی نے نہیں مانے تو similarly اسی طرح آپ سے جو ہے وہ question پوچھے جائیں گے کہ یہ بھی اس کا profession کیا تھا جیسے یہ اس کا profession philosophy تھا اور پھر جو ہے یہ جرمنی کے ایک university میں پڑھاتا تھا اس نے کیا کیا اس نے کیا یہ کہ اس نے جو نا وہ sexual differentiation کی مطلب اس نے یہ بتایا کہ جو reproductive male میں کون سے reproductive parts ہوتے ہیں اور female میں کون سے reproductive parts ہوتے ہیں اور ان کی کبھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جو انہوں نے لکھے تھی on the sex of plants جو کہ 1694 میں publish کی گئے تھی اسی طرح جو ہے وہ gotlib gotlier rotor کا کسی نے نام سنا ہو وہ جرمن تھے اور botanist تھے ٹھیک ہے botanist تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا ان کا کیا role تھا application of discovery of sex in plants as a vehicle for their genetic manipulation مطلب انہوں نے اب ایک بندے نے جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ یار اس کے یہ یہ parts ہیں female ہوگی تو یہ ہوں گے male ہوں گے اب انہوں نے کیا کہ ان کی application کر دی مطلب انہوں نے ان کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جینز transfer کرنے ہو تو پھر کیا طریقہ ہوگا انہوں نے pollination کروا مطلب ایک plant کی کسی اور plant کے ساتھ pollination کروا کے چیک کر لیا اس نے کہ یار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جوہلا اس نے کیا کیا اس کا یہ ایک بہت بڑا ردول تھا اس کے علاوہ اور بھی تھے اس کے لیکن ہم تھوڑے تھوڑے سے دیکھتے جائیں گے باقی آپ کو notes مل جائیں گے آپ خود بھی read کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جہاں وہ wilmorion تھے اور wilmorion کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو انہوں نے آپ کو کیا contribute کیا تھا انہوں نے cause of variation کی بات کی تھی اب جو بھی یہاں پر technologies آپ کو ملیں گی فارجمپ پر میں نے آپ کو یہاں پر cause of variation کی بات کی اور ویسے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں variation کیا ہوتا ہے جو اس میں نے ہیٹروزاکاستے کی بات کی پھر اس کے بعد یہاں پر genealogical genealogy کی بات کی کہ یہ transfer کیسے کرنی ہے چیزوں کو اگر next way اگر بات کروں آپ سے night کی کہ night نے کیا دیا تھا تو یہاں پر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ آپ کے ایسی terminology ہوگی جو کہ آپ کو لگے گا کہ یہ آپ نے نہیں پڑی ہوئی تو point یہاں پر یہ ہے کہ یہ جس یہ تمام کی تمام scientists جو ہیں انہوں نے کیا دیا تھا یہ جو horticulture robotonist تھے انہوں نے اپنی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی discovery کی اور discovery ہونے کے بعد انہوں نے جو مشہور مشہور ہے جیسے for example یہ تو یہ ہارٹیکل سر میں ہے important ہے اور اگر ppg کے حوالے سے دیکھا جائے یا taxonomy کے حوالے سے دیکھا جائے تو linux جس کے بارے میں آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں 910 سے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ binomial nomenclature دیا تھا ٹھیک ہے اس کے جسے بات کریں تو ان کے بارے میں کون نہیں جانتا theory of abolition survival or fittest اس طرح کے باتیں جو انہوں نے کی on the origin of species جو انہوں نے بک لکھی تو یہ یہ تمام کے تمام جو تھے نا لوگ انہوں نے اپنے اپنی کابشیں یہاں پر دیں اور یہی چیزیں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز کس نے کیا کی تھی for example his paper experiments with the habit plants was published in date 1866 اچھا انہوں نے کون کون سے اور law of dominance بھی تھا اب dominance کا جو word ہے یہ specifically جو ہے وہ ppg میں اسمال ہوتا ہے recessive اور dominant یہ دونوں جو ہے وہ کس پہ اسمال ہوتے ہیں ppg میں تو یہ آپ کو تب ہی پتا چاہ سکتا ہے جب ہم crossing ویرا methodology پڑھیں گے crossing ویرا کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو اور وہاں پر بتاؤں گا دیکھیں یار یہ والا جو حصہ بن رہا ہے نا crossing کے بعد تو وہ recessive اسے کہتے ہیں اگر اس کے traits جو ہے وہ سامنے نہیں آرہے مظل phenotypically اور اگر یہ والا جو آپ کے سامنے ہے dominant تو dominant اس لیے کیونکہ اس کے جو traits ہیں وہ سب کو نظر آرہے تو اس کے علاوہ یہ بھی plant breeding methods of selection انہوں نے plant breeding methods of selection دیا تھا اور انہوں نے mass selection prediction اور bulk selection جو کہ بہت ہی important جو ہیں وہ کیا ہے methods ہیں اور اس کے بعد اگر latest کو دیکھا جائے کہ latest کون سے تھے اور ہاں یہاں پر ہے set to plasmic mill strategy اس میں بھی کبھی کبھی پوچھ رہتے ہوتے ہیں پہلے بات کس نے دیا تھا اور اس کے concept کے بارے میں آپ پتا ہونا ضرور ہے اور شاید اسے پتا ہو کہ یہ seed production میں کس طرح کام آتا ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں germ plasm کی تو آپ اس نے centers of diversity بتایا تھے اور germ plasm کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کہاں کہاں پر ہوتے ہیں اور diversity کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو تو جہاں پر سب سے genes اب یہ دونوں الگ چیز ہیں سائٹو سائٹو تو آپ نے پڑھا ہوگا ویسے یہ جو سیل کی جو بھی آپ نے mitosis اور meiosis پڑھی تھی بائیلوجی میں تو یہ بسیکل سائٹو وہ ہے اور genetics مطلب کہ ان کا genetics پر رول کیسا ہے جیسے mitosis جو ہے وہ کس کن پلانٹس فسی میں فسی میں بھی یہ پڑھا ہوگا کہ انہوں نے x-rays اور یہ سے انہوں نے start کر وائی تھا mutation جو ہے induced mutation اب induced mutation کا جو میں word استعمال کیا ہے اور پورے کا topic نہیں پڑھیں گا مجھے کہ کیا ہوتی تو پھر کیسے جو ہے وہ ترطیب سے لے کوشش ہماری یہی ہوگی اور collaborative efforts سے لے کے چکھ لے اور پھر اگر آپ بات کریں جونیسن کی تو single plant selection کی بات انہوں نے کی تھی اور انہوں نے distinguish کیا تھا جینا ٹائپ اور فینو ٹائپ کو جینا ٹائپ اس کی یہ ہوتی ہے اس کے جینز ڈیفرنٹ ہے نہیں ہے on the basis پڑا تب جا کے سمجھ آ سکتی ہے ان کو لیکن یہ جہاں تک mcq کی بات ہے تو صرف اور صرف یہ تین questions پوچھ ہے اور پھر اگر ڈونلڈ کی بات کی جائے تو ideal type breeding کی بات کر رہے پہلے ایک plant ideal type ہم بنائیں گے اس طرح چیزیں ہونی یہ اس میں اپنایا جاتا ہے similarly synthetic breeding یہ تمام کے تمام concepts وہی ہیں جو کہ آپ پہلے پڑھائے جائیں گے پھر جو ہے نا وہ اگر آپ ان کو رٹہ لگائیں گے تو وہ بہت ایزی لی آپ لگا سکتے اور یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں آپ کو میں overview دیا کہ آپ کے PBG ہے کیا اسے ہم کیسے cover کریں گے اس کا source کیا ہوگا اور اس کے علاوہ میں نے آپ یہ بتایا کہ اگر PP اور ENTO یا Horticulture کے کچھ ہمارے پاس majors کے کچھ کچھ پورشن ہیں اسے ہم نے کیسے cover کرنا ہے اور PBG جو 70% ہمارا پورشن ہے اسے لئے اجازت دیں اللہ پیس